اسلام علیکم سیاسی دیراتے خوش آمدید حضور ساڑھی دعائے کہ تسی چتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑی تے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے تے مٹھا جی وڑییں خبرنا لے کے میں تاڑھی حدمت دیوچ حاضر ہو چکی ہوں عید جیڑی ہے دیاریت دی رہ گئی ہے تے جنہیں تسی ساڑھے پیارے مٹھے بلکہ سارے مسلمان ہی روزے رکھ رہے ہو عبادات کر رہے ہو اللہ پاک توڑی عبادات قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک تانو سیت تاندرستی دے وچ رکھے اور تاڑیاں نیک خاص شات پوریاں فرمائے اور تاڑے والدین نو سیت اور تاندرستی عطا فرمائے آمین سو مآمین تے اپنی دعاں دے وچ تسی سانو میں یاد رکھیا کرو بڑیاں خبرانے جیڑییں لے کے حاضر ہوئے ہیں تاڑے سامنے اس تو پہلے اگے چلیے توڑے اگے ساڑی ایک گزارش ہوں دیے کہ چینل نو تسی زیادہ تو زیادہ سبسکرائب کریا کرو اور اگے انو تسی زیادہ تو زیادہ تو ریا کرو سجنا ساتھیاں سنگیاں تاکوی خبرانے جیڑی ہیں نے پاکستان دا موری چار سو وی نو دو ٹوک جواب تے نو ڈیل ایک ہی معاملہ اے دس نے ایک سو دو یوتھیاں دا فوجی ٹرائل مکمل وڈی خبرے دچ اے بھی تاندرست نے تارک جمیل نے نیازی اور یوتھیاں دے اتے وار کر دیتا ایک ہی معاملہ اے دس نیا تے امرانڈو ججانو کون پھدے گا ایک بہت بڑا سوال ہے جیڑا ساڑے کو لاندھا ہے اے بھی اسی رکھنا چاوانگے بڑی خبر تو جیسی شروع کرنے بلکہ تارک جمیل تو جیسی شروع کر لینے ٹھیک ہوگیا نا جی تارک جمیل نے نیازی اور یوتھیاں دے اتے وار کر دیتا اے تارک جمیل صاحب جمیل ڈانسر جنہوں اسی خطاب دیتا ہے کوئی بھی ایک جڑا کام میں اے جمی دا چنگا نہیں پیچھلے کئی سالہ تو اے دے روڑے جڑے نے اے مارکیٹ دے ویچھنے اور کئی روڑے اسی مارکیٹ دے ویچھوں چوک کے تاڑے سامنے رکھتے رہے ہیں اور خاص طور تے جدہوں امرانیاں حکومت سی تے تارک جمیل جڑے اے ستائی کروڑ رپیہ سالانہ لے رہے سی اے ڈیجیٹل میڈیا فنڈ دے ویچھوں جڑا سو ارب رپیدہ امران خان نے بنایا سی او دے ویچھوں ستائی کروڑ سالانہ اے لے رہے سی پچی کروڑ امران ریاض لے رہے سی پچی چھبی کروڑ مویت پیر زیادہ لے رہے سی سابر شاکر لے رہے سی صدیق جان لے رہے سی اور اس طرح دے جننے میں لوگ سی او بیت ہاشا پیسہ لے رہے سی اس فنڈ دے ویچھوں اور انہا دے گیت گاندے سی سیاہ نو سفید اور سفید نو سیاہ تے پتہ نی کی کی اے کر دے سی تے اے جمی بھائی جڑے نے اے بھی اس فنڈ دے ویچھوں ستائی کروڑ رپیہ سالانہ ماشاءاللہ لے رہے سی اور انہا دا کم کی اندھا سی کہ ہر دوسرے چوتھے دن ٹی وی تے آنا ہے رونا ہے تھوڑا جا دعا واسطے ہاتھ کھڑے کرنے نے اور لوکانو اے کہنا ہے کہ پیرنی نیک ہے گوگی بھی نیک ہے تے نیازی بھی نیک ہے اور پیرنی جڑی یہ اے 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 یوتھنا دی یہ مطلب کہ امی جی نے اور موری چار سوی جڑا ہے اے یوتھنا دا اببا جی نے اس طرح دے اے تصوے بہاندہ سی اور لوکان دے بیچ اے غلط انفرمیشن پھلاندہ سی حالانکہ اے دے سامنے ساری کرپشن جڑی ہے اے ہو رہی سی اور پورا حصہ بھی وصول کردہ رہا ہے انہاں جا ارب روپیہ تارک جمی دے اکاؤنٹ اچھا ہے انہاں جا ارب روپیہ کتھ ہوا ہے اے دا سوال اے دا جواب آجتاک سان ملیا نہیں اور کانیڈا دے بیچ جڑے محالنے اور فارما اس نے اے کتھ ہوا ہے اے دا جواب سانو نا چاہی دا لیکن پتہ نہیں مسئلہ کی ہے بس ان کو جواب دیندہ ہی نہیں ہے ساری انگلہ لیکن اسی تے تاڑے سامنے اے چیز آپ پنچا دینے انہیں اے ان تارک جمیل صاحب بڑے نے اے ٹی وی پروگرام تے آن دینے وڈی یو تھنہ ایک پارس جانزیب تے اے بھی زیرگالے وڈا یو تھی ہے تارک جمی دانسر اے او دے پروگرام دے بچاندہ دے اڑیت دی پہلے تے او تھے آکے اے دے کل سوال کی تا جاندہ ہے اے بڑی یو تھن دی طرف ہوں کہ تارک جمیل صاحب کے اے حالات کس پاسے جا رہے ہیں اور اے اے جڑے لوگ نے انتشاری یہ کیوں پاکستان دے بچ اس طرح حجے بھی ہے ہر روز کوئی نہ کوئی انتشار جڑا اے پھلا رہے ہیں تو اے دے بچ انہیں جواب دیتا تارک جمیل نے یو تھی انہوں اور نیازی انہوں کہ یو تھی اور نیازی جڑے نے اے جہنمی اے دے بخت نے اور ملک دشمن نے اور اسلام دشمن میں انہوں قرار دے دیتا اور اے دے بچ انہوں کیا بے انہوں دی کوئی انہوں اے اکل نہیں کوئی فہم نہیں اور کوئی تعلیم نہیں اور اے بیرونی طاقتہ کون پیسے لے کے ملک دے بچ انتشار پھلا رہے ہیں اور پاکستان نو اے پتہ نہیں کیڑی صدی دے بچ تے کے لن دی کوشش کر رہے ہیں اے جو تھی اور نیازی اے تارک جمیل نے پارس جانزیب دے پروگرام دے بچ اے یو تھیانو اے سارا لکب جڑا اے دیتا ہے مطلب کہ تارک جمیل جڑا او بھی انہوں من گیا کہ اے کھاتا جڑا اے بھرونی طاقتہ کرواری ہیں پاکستان دے خلاف یو تھیان کونوں اور عمران نیازی کونوں دے بہت بڑا بیانے تارک جمیدہ جمیدہ میرے خیال نل اپنی زندگی دے بچ اے تارک جمیدہ پہلا بیانے جڑا پاکستان دے حاک کے چھے اور پاکستان دے سلامتی دے حاک کے چھے تے اسی مبارک بات پیش کرنے ہیں جمیدہ بھائی تا نو چلو دیر آئے درست آئے تا نو اس گلدہ پتہ لگ گیا کہ پاکستان دے بچ کون کی کر رہے ہیں تے اس واسطے اسی تا نو سلام بھی ان پیش کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا نا جی باقی انہ جا عرب جڑا تسی خد آئے او دا حساب اسی علیہ دا تا رہے کنے لیندے رہوانگے اگر جناب تسی آجو بڑی خبر ہے پاکستان دا موری چار سووی نو دو ٹوک جواب تے نو ڈیل اے ان ڈیل دا چرچہ جڑا ہے اے پیشلے ہفتے ڈیڑ تو بلکہ مینے ڈیڑ تو چل دا ہے پیا رمضان شریف شروع ہون تو پہلے ہی اے روڑا پا دیتا گیا کہ خان صاحب ایڑ نے او عید بنی گالہ دے ویچ گزارن دے اور اس تو بعد ہو دی اشتیار بازی کی تی گئی اور بہت زیادہ وویلہ مچایا گیا کہ خان آ رہے ہے وزیر اعظم بن رہے ہے یہ کر رہے ہے وہ کر رہے ہے اور عید بنی گالہ دے ویچ گزارے گا بہت زیادہ افواما اڈائیاں گئی ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے اور سارا کھاتا اڈائی ہو رہے لیکن اسی تانو ہر دفعہ ہی دستے رہے ہیں کہ ایسی کوئی گال نہیں لیکن کی کریئے کہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے اے دیچ انہیں کو انہیں کو طاقت جڑے باہر ہو بیٹھے ہیں اے انہیں کو پھیلا دین دینے کہ لوگ جڑے نے انہیں ایک عجیب حیجان پیدا ہو جاندہ ہے اور عجیب سلسلے کاری جڑی ہے اے پیدا ہو جاندی ہے او جناب اے ان دو تین دن پہلے اڈیالا جیل دے ویچ بہت زیادہ خبر پھیلی اللہ چل دیا نے پہیا لیکن ریاست اللہ کو جواب نیسی آرہا اسی تانو کل جواب دے دیتا لیکن ریاست اللہ کو جواب نیسی آرہا کہ اے ڈیل ہے یا کی ہے یا کون این ارو مانگ رہا ہے کی ساکتا اوے کتھے گل پہنچی ہے اے ریاست کی سوچتی ہے اے جنیا افواں وہاں اڑ دیا نے پہیا ٹھیک ہو گیا نا مطلب کہ اینا تیزی نال چوٹ اے پھلان دینے کہ تسی توبہ کرو سانو چوٹ نو کاؤنٹر کر دیا ہمی وی کنٹے چھوی کنٹے لگ جاندے نے اصل چیز لیا کے توڑے سامنے رکھ دیا لیکن انہی دیر تاکو چوٹ جڑا ہوا دی طرح پھیل چکے آندا اور لوکی انہوں سچ سمجھ بیٹھے ہوندے نے جڑے تحقیق نہیں کردے یا جنہ کو انہا زیادہ نا وقت ہوندہ ہے نا نالج ہوندہ ہے کہ ایک پوسٹ جڑی یہ کتھوں آئی ہے کڑے ملکی چوٹوری ہے دے پچھے کاؤنے دے ایڈمن کاؤنے انہوں چلان آڑا کاؤنے انہوں چلان آڑا کاؤنے او بچارے اس پاس سے نہیں جاندے انہوں دے سامنے جڑی شائع ہوندی ہے فیس بک تے یا کدھرے او کندھنے ای ٹھیک ہے تسانوں انہوں پھر دس دیاں دس دیاں بھی کارتو کڑ چوی کنٹے جڑے نے او ساڑے پھر لگ جاندے زائع ہو جاندے تحقیق کرنے چکے اے اینج دی کر لیں یہ ان ڈیل جڑا اصل روڑا ہے ریاستے پاکستان نے جڑا فیصلہ کیتا ہے او اسی تانوں ہوندس نیاں اے دے چھے ریاستے پاکستان نے کوئی پانچ سات نکتے جڑے نے او شائع کیتے نے اور دسے نے کہ جو افوامہ اڑ رہی ہیں وہ دے بچ کی حقیقت ہے اے دے چھے ریاستے پاکستان نے اے کیا کہ ریاست دا مصمم عظم ہے کہ کسے بھی ایسے شخص یا گروہ دے نار کوئی مفامت یا ڈیل نہیں کیتی جائے گی جڑا بیرونی طاقتہ دا اللہ کار بانکے پاکستان دے بچ انتشار پھلا رہے ہیں اے دے بچ تسی زرداری صاحب دی اور آرمی چیف صاحب دی جڑی ملاقات سی اس تو بعد جڑا علامیہ نکلی اسی انہوں تسی یاد رکھنا ہے کہ جی دے بچ زرداری صاحب نے کیا اسی کہ اے جڑے انتشاری نے جڑے پاکستان اور پاکستان دی فوج دے خلاف اے مہم سازی کار رہے ہیں انہوں اسی مطلب کے ویک کھان دے انہوں نے اسی پورا تیان کریں گے تسلی پوری کریں گے اور اس تو بعد اے کہن دے ریاست کہن دیئے کہ نو مئی سانے آدھے منصوبہ سازن منصوبہ سازن حوصلہ فضائی کرنا لے اور انہوں عملی جامعہ پینان آڑان دے نال کسے قسم دی مفامت نہیں کیتی جائی دی بلکہ انہوں آئین اور قانون دے مطابق سزا جڑی ہے اور جتی جائے گی اے ساری انگلہ جڑی ہے نے اے ڈیل دے روڑے تو بعد اے ریاست نے اے سارا کوش جڑا ہے اے بارکڑا ہے کہ جنہوں کو جوڑا پہ آ چکے ایسی ہر پاس ہے ڈیل ڈیل اور اسی کے آ رہا ہے جا رہا ہے میڈیا تھے گے پچھے سوشل میڈیا تھے اس تو بعد اس سارا خطہ جڑی ہے نا اے ہو رہا ہے کیونکہ ایسی کال تو انہوں نے دس سے ایسی کے این ارو موری جڑی ہے وہ منگدہ پہ آ اور بلکل ختم ہو چکے آ اور اس اینیاں کو افوامہ پھلا چکے آ کہ جنہی مطلب کہ اخیر ہوئی پہ یہ اور اس تو بعد وہ فرمان دے نے کہ چاہے کوئی ملزم جڑا ہے وہ کھلی ذمہ داری قبول کرے نو مہی دی تو یہاں او نا کرے دونہ صورتان دے وچے ریاست جڑی ہے انہوں کسے قسم دی ریایت نہیں دے گی اور او دے نال آئین اور قانون دے مطابق سلوک کیتا جائے گا جڑی ہو دی سزا بندی ہے او لازمی دیتی جائے گی تو نال اے دے وچے ایک اے وی نکتہ ہے کہ اگر نیازی جڑا ہے جڑی نو مہی دا جڑا ماسٹر مائنڈ ہے او اگر ہاتھ جوڑ کے مافی منگے اور میڈیا تے آ کے مافی منگے پاکستان کھڑو پاکستان دی عوام کھڑو اور توبہ کرے حلف اٹھائے کہ ایندہ میں اس طرح دی حرکت نہیں کرنگا میں محبے وطن پاکستانی رہنگا اور برونی طاقتان دے ہتھوں جڑا میں کھیڑے ہیں اور دوبارہ میں نہیں کھیڑا گا میرے تو غلطی ہوگی یہ میں نو ریاست ماف کر دے میں نو پاکستانی ماف کر دے میں برونی طاقتان دے ہتھاں جو کھیڑے آ یہ ساری انگلہ اگر ہو آ کے میڈیا تے کر دے تو اس طرح بات کچھ نہ کچھ سوچیا جا سکتا ہے لیکن کرنا لیا نو مافی نہیں ملے گی اس طرح جناب کہنے دے نے کہ فسادی لوگ جنہاں نے برونی اماد دے ہوتے اس ملک نو مختلف گروپان دے وچ تقسیم کیتا ہے اور نفر دے بیج بوئے نے اور ایک دوسرے دے وجود تو ہی انکاری کر دیتا ہے انہاں دن الکی سے قسم دی مفامت نہیں کیتی جائے گی اور نالو فرمان دے نے ریاست پاکستان فرمان دی ہے کہ جو لوگ برونی ملک بے کے اے سارے جڑے قادی اوڑا سسٹم محید پیرزادہ حیدر میدی عادل راجہ سابر شاکر جنابی بار سسٹم بیٹھا ہے سلمان احمد اور استباد ہور کئی پانچ ساتھ جڑے نے بیٹھے نے وہ کہتے ہیں کہ جڑے برونی ملک بے کے پاکستانیانو معاشی اور سیاسی نقصان پنچا رہے نے انہاں دن الکی کوئی ریایت یا مفامت نہیں کیتی جائے گی کہ انہاں نو ہی اسی آئین اور قنون دے کٹھے رہے دے وچھ لے کے آنا ہے یعنی کہ انہاں رو جڑا او دے تو ریاست پاکستان نے انکار کر دیتا ہے جدہ کے روڑا پہ آگیا اسی کے انہاں رو ہو رہا ہے ہون ایر ایچ دو چار گلہ نے جڑیا اسی تانو دسنا چانے ہوں چلو ٹھیک ہے ریاست نے اے جواب دے دیتا افواما دا اور جور روڑے پیس ہی مسئلہ یہ ہوئے کہ امرانڈو جا جی جڑے نے انہاں کون پھڑے گا ایتھ ہون میرا ریاست کرتا درتا کے سوال ہے یہ ہوئی سوال سانو پوری قوم جڑی ہے اور پیج دیئے میسج دے ذریعے کہ تو سی تے چلو کہا دیتا کہ ریاست نہیں ہوئے گی اور جے ہوئے گا اور فلاں ہوئے گا ٹھیک ہو گیا لیکن جڑے یا تھوک دے صاحب سے زمانتہ پہ دیندے نے امرانڈو جج جنانو اس دورج پرتی کیتا گیا تری سالہ منصوبے دے ذریعے چون چون کے یوتھیا جڑے اور جج پرتی کیتا گیا ہائی کوٹان دے وچ اور فیض امید نے مطلب کے پورا منصوبہ جڑے بنا کے چلو باجوہ صاحب انہوں بچ پالو انہوں نے اے لوگ پرتی کیتے جڑے آج پاکستان دی فوج اور ریاست الزامات لارے دیں انہوں دا کی کرنا ہے شاہ جی چلو توسری تے فیصلہ کر لیا کہ جنہوں نے ریاست حملہ کیتے ہیں انہوں نے سزا بھی ملے گی مفامت نہیں ہوئے گی فلاں ہوئے گا ٹھیک ہو گیا انہوں دا کی کرنا ہے انہوں دیاں ساریاں چیزاں جدوں پرتی ہو اسی تارے کو ساریاں موجود ہیں انہوں دا کی کرنا ہے انہوں دا کوئی طریقہ کار کرڑو تو یہ کسریت دنال کو نمہ قانون لے کے آؤ کے جیڑا انہوں نے تسی لگام پاؤ کیونکہ اے تی توڑے خلاف کڑے ہو چکے ہیں انہیں ریاست دے اے چھے کٹے جیڑے کھلے نے امرانی کٹے یا ملک ریاضی کٹے ریاست دے خلاف اے چھے اسلامباد آئی کو اٹھے جنہ نے ست بیرکانں تڑا کے ایک وی آئی پی بیرک بنائی ویچ چیل قدمی آستے سارا کچھ بنایا سیکل ویچ رکھایا جیمرہائی دیسی چوچے دیسی بکرے اور سارا کچھ کرایا انہوں کنے پھڑنا ہے کیونکہ سوال صرف بنیادی اے تھی جیڑے تھوک دے صابتے ریاست دے خلاف جنہوں نے جنگ کی تھی انہوں زمانتان دیندنے انہوں پھڑی گئے نا اسے چلو ٹھیک ہو گیا فوجی عدالتان دے ویچ معاملات چل دینے ٹھیک ہو گئے لیکن اے جیڑے نے چھے ساتھ اے تھے کو پشاور آئی کوٹ دے ویچ اسی فیصہ دے کچھ لاہور آئی کوٹ دے ویچے لوگ جیڑے نے شاید پتہ نہیں عزیز ہے یا کیا اس طرح دے لوگ جیڑے موجود ہیں انہوں نے کنٹرول کیس کرنا ہے کیونکہ یہ سیدھے سیدھے آئین دے خلاف پاکستان دے خلاف پاکستان دے سیکیورٹی دے خلاف پاکستان دی اجنسیاں دے خلاف پاکستان دی فوج دے خلاف اس سارا کو شکر رہنے اور تھوک دے صابتے زمانتان دے رہنے اگلے دن دس آمنٹے ہیں جب بونجا مقدمات تو زمانت دے دی تھی دنیا دے کسی قنون دے بچ راہ داری زمانت اور پھر اوے کیا راہ داری زمانت جیڑی ہے راہ داری زمانت ہوں دے بارہ کنٹے دی یا چوی کنٹے دی چوی کنٹے دی میں ایتھو نکل کے اوس عدالب تک جانے ہیں اوٹھو تک جانتا کہ میں نے کوئی گرفتار نہ کرے انہوں کے انہوں کے انہوں نے راہ داری زمانت پاکستان دے آئین دے قنون دے وچ دے کو راہ داری زمانت ایسی ہے انہیں جیڑی انلیمٹ ہوئے اوہن دس دن ہوگا انہیں زمانت کر آکے پشاورے چی بیٹھا نئے نکل دا پیا اور زمانت راہ داری ہوئی ہے انہوں نے کیس پھڑنا ہے انہوں نے مکو کیس پھڑنا ہے روڑات ایتھے بنایا شاہلی باقی دے چلو پوری قوم تو آڑے نالے پاک فوج دے نالے تو آڑے نالے اپنے ملک دے نالے اپنی ملک دے سلامتی دے نالے اپنی اجنسیاں دے نالے لیکن سوال دے لوگ کی کردے نیمک سارجی اینہ دا کی کرنا ہے اے جڑے پندرہ سوڑاں کٹے کھلے انہیں مختلف ہائی کوٹھاں دے وچے اصل دے مسئیبت ایو ہے اور انہوں نے کمیں کٹنا ہے اس 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 ساکتاب دے وچے کٹ کے اور ایماندار نوے پاکستان دے نالے محبے وطن جاج انہا دالتاں دے وچے کمیں لانے نے زیری گالے قانون سازی کرنی پے گی کہ او سپا سے سانو تیان دینا چاہی دا ایتو بات کے جلد اس جلد کرا کے انہ دی چھوٹی کرائی جائے اور ایماندار لوگ یہ دے محبے وطن ہون پاکستان دے نال انہوں لے آکے لائے جائے تاکہ اے جنیاں تھوک دے سا آپ تے زمانتہ مل دیاں پہ یہ اے نا ملن مٹھا دی اے ہی تے سوال سارا باقی دے چلو سلاما مل دیا رہنگی نو مئی دیاں اگو برسی آگی نو مئی دی تہا جتاکہ ملوکے چوچے دیسی چل دینے پہ دیسی بکرے چل دینے پہ شرم دا مقام تے ہے یہ ساڑے آستے ہے تو ہاتھ تو زیادہ شرم ہے ٹھیک ہیں ڈبن پورا بنیاں پہ ملک جڑا بس برسی آگی نو مئی دی لیکن سزائی کو نہیں جڑا ماسٹر مائنڈے ہو دیسی چوچے کھا کے پورا پلوان بنیاں پہ ہے ٹھیک ہے نا جی تے اے نال تسی زرہ تیان دے لو توڑی بڑی میربانی ہے اگر جناب خبر ہے کہ ایک سو دو یو تھی ہیں دا فوجی ٹرائل مکمل اے ایسی کال تو اندرسی ایسی ایک سو دو یو تھی ہیں دا ٹرائل مکمل ہو گیا وی یو تھی ہیں نو رہا کر دیتا گیا پیچھے رہے ہیں انہوں نے بیاسی انہوں نے تفصیل جیڑی ہے آج اسی طریقہ انصاف دے وکیل جیڑے ہیں انہوں نے او لسٹ پوری دے پوری شائع کر دیتی ہے کہ انہوں نے ٹرائل جیڑے ہیں مکمل ہو گیا کہنے تے انہوں نے صدامہ جیڑی آنے دو سال تو لاکھے آٹھ سال آٹھ سال تو لاکھے داس سال دس تو لاکھے پندرہ سال تک انہوں نے صدامہ ہو چکی ہیں جیڑی آنے جیڑیاں کے عید تو بعد انہوں نے سنائیاں جان گیا اے بیاسی یوٹھی ہیں جنہاں نے پاکستان دی فوج تے حملہ کیتا آرمی چیف تا تختہ الٹن دی سازش کیتی عمران خان دے کین تے اور پاکستان تے حملہ کیتا پاکستان نو سری لنکا بنان دی کوشش کیتی پاکستان دے وچ انتشار پھیلان دی کوشش کیتی اے صرف حجے بیاسی لوگ نے جنہاں نو سزامہ اید تو بعد سنائیاں جانیاں نے پینتی ہزار دے قریب لوگاں نے اے پاکستان دے خلاف بغاوت کیتی سی عمران خان دے کین تے پورے ملوکش پینتی ہزار دے قریب لوگ سی اے حجے صرف بیاسی نے اتنوں برسی آگئی ہے ماسٹر مائنڈ جڑا ہے او دے سی چوچے کھا رہے ہیں عوام ساڑے کو نو سوال کر دیئے اسی تو آڑے کو نو سوال کرنے ہیں تے کیوں نا رال مل کے کوئی دا حل کر کے تے عوام نو تھنڈ پائی جائے اور ایسی کو حکمت عملی تے کیتی جائے برسی تو پہلے پہلے نو مائی تو پہلے پہلے کہ عوام خوش ہو جائے کہ ریاست جیڑی یہ واقعی زندہ ہے اور ماں جیسی ہے اور ریاست اپنے اپنوں اپنی حفاظت کرنا جان دی ہے اور اس طرح دے جیڑے لوگ نے انہوں کانون اور آئین دے مطابق سزا دینا میں جان دی ہے یقین کرو کہ اگر کوئی تھکڑ تو تھکڑ ملکوی ہوں دا تے ہونتاک تے لاری اڈا ہو چکے ہونا سی برسی ہاں جی اسی بہلو جتھ ہون دی کھوتی اتھے آگے کھلوتی اتھے ہی کھلوتے ہیں جتھ ہون شروع کام ہویا سی ادھے بارے ذرا تیان کر لیے بہت شکریہ